ڈلی میں کورونا وائرس کے حالات کو لے کر رویوار کو گریہ منتری امیشہ نے بیٹھک بلائی اس اچھے شتریہ بیٹھک میں ڈلی کے مکہ منتری اروند کیجدیوال کندری سواستی منتری ڈاکٹر ہرشواردن ایمس کے ندیشک ڈاکٹر رندیب گلیریہ ڈلی کے اوپرا جپال انیل بیجل سہیت گریہ منترالے کے انیادکاری شامل ہوئے گریہ منتری کی اس بیٹھک میں رازدانی میں کورونا کے قارن بگڑتے حالات پر چرچہ کی گئی آپ کو بتا دے کہ کئی دنوں سے کندر راجع اور ایم سی ڈی پرشاہ سن کے بیچ اوچت تالمیل نہیں ہونے کی باتیں سامنے آ رہی تھی ڈلی سرکار اور ایم سی ڈی پرشاہ سن کے بیچ آروپ پرتیارو بھی ہوتا رہا ہے جس کے بعد گریہ منترالے نے ڈلی سرکار کے ساتھ بیٹھک کی اور حالات پر نظر بنانے کو لے کر دشان ردیش جاری کیے وائی میٹنگ میں ڈلی کی کیزیوال سرکار نے کندر کے سامنے کئی مانگے رکھی ہیں ڈلی سرکار چاہتی ہے کہ راشتری رازدانی میں کورونا کے لیے قشمتہ بڑھا ہی جائے کورونا کے بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے سبھی اسپتالوں میں کوویڈ مریضوں کا علاج ہونا چاہیے ڈلی میں لگاتار فیل رہے کورونا سنکرمنٹ کے چلتے کیندریہ گریہ منتری امیشاہ نے اچھاستریہ بیٹھک بلائی جس میں ڈلی کے مکہ منتری آروند کیزیوال اپرا جیپال انیل بیجل سہید کئی ادھکاری موجود رہے کیندریہ سواستی منتری ہرش وردن سنگھ بھی موجود رہے اس بیٹھک میں ڈلی کے حالاتوں پر کس پرکار سے نینترن پایا جا سکتا ہے ان تمام بندوں کو لے کر وچار ویمش کیا گیا ساتھی دشاہ نردیش دیئے گئے بیٹھک کے بعد امیشاہ نے ٹویٹ کا جانکاری دی کہ ڈلی میں کورونا نینترن کے لیے جانچ کی در بڑھائی جائے گی ڈلی میں جانچ کی سپیڈ کو بڑھائی جائے گا تین گناہ جانچ کی سپیڈ کو بڑھانے کی بات کہی گئی ہے ساتھی کہا گیا ہے کہ گھر گھر سروے کر سبھی لوگوں کے سواشتے سمبندی جانچ کرائی جائے گی وہیں میٹنگ میں ڈلی سرکار نے کینڈری اگریہ منتری امیشاہ کے سامنے کئی مانگے رکھی ہیں قریب اسی منٹ تک منتھن چلا ڈلی میں کس پرکار سے کورونا وائرس پر نینترن پایا جا سکتا ہے ان تمام بندوں کو لے کر وچار ویمش کیا گیا کینڈری اگریہ منتری امیشاہ کے ساتھ ڈلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال ال جی انیل بیجل سہید کئی لوگ موجود رہے قریب اسی منٹ تک منتھن کیا گیا اب کل پھر سے کورونا کو لے کر کورونا کو لے کر اپجے حالاتوں کو لے کر ڈلی میں سرودل یہ بیٹھک بلائی گئی ہے اس خبر پر اور ادھیک جانکاری کے لیے ہمارے دلی سمواد اتا پریت کرن سنگھ فون لائن پر جڑ چکی ہیں جی پریت کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے آج میٹنگ ہوئی ہے قریب اسی منٹ تک منتھن کیا گیا ہے تمام جو پارٹی ہیں الگ الگ پارٹیاں ہیں ان سے الگ الگ رائے لی جائے گی مجھے کہ کس طریقے سے کرونا کال کے بیچ میں اس طریقے سے آرچک منٹی کو کس طریقے سے اپارہ جائے کے سطح کی ویپکشی دلاللاللہٹ اپنی رائے دیتے ہیں کانگرسکی آجنگ سنیا گاندی کے ان کے اپیانی نائی تھے شاہول گاندی جو کانگرس کے برش نہیں تھا ان کی طرف سے اپیانی نائی تھا اور تمام جیسے وامدل ہیں انہوں نے پرزیشن کیا تھا آتک مورشے پہ اب جو تمام پارٹیاں ہیں ان کے کیا پر شپینیاں نے اس پہ اور اس سے پہلے ایک صبح میں پیٹھک لے گئی دلی میں جس طریقے سے کورونا پڑھ رہا ہے اس پہ کس طریقے سے دلی کی جندہ کو راحت ملے اور کس طریقے سے سٹیپ سٹھائے جائے اس کو لیکن نئے بشاندیش کیے گئے ہیں گری منچالے کی ان کے چلیے تمام جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ تو یہ تھی دلی سمادہ تا پریت کرن سنگھ جنہوں نے اپڈیٹ دی کی کل ہونے والی سرو دلی بیٹھک کے لیے ایجنڈا تیار کیا گیا ہے سبھی کی رائے جانی جائے گی کورونا وائرس کے چلتے پورے دیش میں لوگ ڈاؤن ہے